کس طریقے سے کعب بن شرف کی طرف جاتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا کہ وہ وہ تصدیق کرتے ہیں بتوں کی اور شیطان کی کہ وہ تصدیق کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں بلجبتی بتوں پر وطاغوت اور شیطان پر شیطان سے یام اور مراد کعب بن شرف اس کی پیچھے ایک واقعہ ہے میں ان صرف دیکھتا بتاؤں گا وَيَقُونُونَ اور وہ کہتے ہیں لِلَّذِينَ کَفْرُوا ان لوگوں کو جن نے کفر کیا هَا أُولَائِ أَهْدَا یہ لوگ زیادہ ہدایت والے ہیں مِنَ الَّذِينَ آمُنُوا سَبْلَا جو لوگ ایمان والے ہیں ان میں ہدایت میں زیادہ سیدھے راستے پر ہیں یعنی کہ یہ مومنوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں ہَا أُولَائِ یہی لوگ ہیں یہی لوگ ہیں اہدہ سیدھے راستے پر مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کی نسبت اہدہ سبیلہ زیادہ سیدھے راستے پر مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کی نسبت سمجھ رہے ہیں اہدہ سبیلہ زیادہ سیدھے راستے پر ہیں مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کی نسبت سجمہ سمجھ میں آگیا اب ہم کا انجام کیا ہے اُولَائِكَ الَّذِينَ لَعْنَكُمُ اللَّهِ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت ڈال دی پھٹکار ڈال دی وَمِنْ يَلْعَنِ اللَّهِ اور جو شخص کہ اس پر اللہ لعنت ڈالے فَرَنْدَجْدَ لَهُ نَصِيرًا تم اس کا کوئی مدددار نہیں پاؤ گئے اللہ حافظت فرمائے اللہ ہم سب چنانچہ یہ ہمیں کیا سمجھائے ہمیں یہ سمجھائے کہ ایسے لوگوں سے دور رو بھائی جن پر اللہ کے لعنت تھے ان کے ساتھ مل کے تم بھی لعنت میں مبتلا ہو جائے اَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ کیا ان کو بادشاہی میں سے کوئی حصہ ملے ملا فَإِذن اگر مل بھی جائے لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا تو یہ لوگوں کو فَلَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا تو یہ لوگوں کو گھٹلی کے شگاف کی برابر بھی کچھ نہ دیتے لَا يُؤْتُونَ النَّاس کہ یہ نہ دیتے لوگوں کو نقیرہ نقیرہ اُنش رگاب کو کہتے ہیں جہاں سے ایمبریو نکلتا ہے ایمبریو نا جہاں سے پودا شروع ہوتا تو اس کو ایمبریو کہتے ہیں تو ہر بیج میں ایک سراغ ہوتا ہے جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتا نرچہ اللہ نے سائنس کی اجازت سے پہلے بتا دیا ہر بیج میں ایک سراغ ہوتا ہے جس میں سے پودا نکلتا ہے تو اس سراغ کی بقدر بھی یہ کسی کو نہ دیتے ہیں اللہ نے لفظ ذرے کا لفظ بھی سمال کیا ہے ایمبریو نقیرہ سے ایمبریو مراد نہیں ہے بس لیوان سے جہاں سے ایمبریو نکلتا ہے انہیں یہودیوں کہہ بیان ام یحسدون الناس علامہ آتاہم اللہ من فصل کیا یہ لوگوں سے ہم یحسدون الناس یہ کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں علامہ آتاہم اللہ من فضل اس بات پر کہ اللہ نے ان کو اپنے فصل سے اتا کیا ہے وَقَدْ آتَيْنَا پَسْتِعَا ہم نے آلہ ابراہیم ابراہیم کی آل وہ الکتاب والحکمہ والحکمت وَآتَيْنَا هُم مُلْكَنْ عَصِيمًا اور جہنم جہنم ایک بھڑکتی ہوئی آتھ شکل میں ان لوگوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہے اور کافی ہے بھی جہنم جہنم سعیرا ان لوگوں کی بھڑکتی ہوئی جہنم کافی ہے ان لوگوں کی خبر لینے کے لیے ان لوگوں کو مزہ جہاں نکلی ہے ٹھیک ہے ان اللہ جنہم نے کفر کیا ہماری آیات سے ان کا انجام بیان ہو رہا ہے ہماری آیات کو جھٹا ہے سوفا نسلیم نارا تو ہم ان کو داخل کریں گے آگ میں جلدی ہی دا قُلْ لَمَا نَزِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَحَا انہیں دنیا آگیا آپ تھکتا نہیں گئے چلے آپ کو مزید کی رات سناتا ہوں ہوں سکتے نہ تھے ایک آدمی نے دس قتل کیے بیس قتل کیے تیس قتل کیے ایک آدمی نے سو قتل کیے ہیٹلر نے چھے لاکھ بندے مار دئیے فدانے بندے نے اتنے مار دئیے اس کو جواب میں ایک دفعہ قتل کر دیا بدلہ پورا ہو گیا نہیں ہوا نا اب کیا ہے اب جہنم میں یہ ہوگا کہ اس کو جب سزا دی جائے گی اس کی باڈی دوبارہ اسی حالت میں آ جائے گی پھر سزا ملے گی اسی تکلیف کے ساتھ پھر باڈی اسی حالت میں آ جائے گی پھر سزا ملے گی اسی تکلیف کے ساتھ پھر باڈی دوبارہ اسی حالت میں آ جائے گی پہلے سر کٹے گا سر کٹنے کی زباہ ہونے کی تکلیف ہوگی پھر دوبارہ زندہ ہو جائے گا پھر دوبارہ زباہ کیا جائے گا تو زباہ زباہ ہونے کی تکلیف ہوگی قُلَّمَا نَزْجَت جُلُودُهُم قُلَّمَا نَزْجَت جب نزجت کہتے ہیں جل کے راکھ ہو کے ختم ہو جائے قُلَّمَا نَزْجَت جب وہ جل کے پک جائے گی جلود ہم ان کی خال تو بدلنا ہم جلودا غیرہا تم بدل دیں گے ان کی خال کو دوسری خال سے لیا زو کو تاکہ وہ چکھیں العذاب عذاب کو اللہ حکینا عزیز الحکیمہ پیش رکھ اللہ صاحب اقتدار بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے تو یہ اللہ نے بتا دیا کہ انصاف تو وہاں ہوگا دنیا میں انصاف ہونا ممکن ہی نہیں پوری طریقے سے انصاف ملنا ممکن ہے ہی نہیں واللہ دینہ بس ختم ہو رہے ہیں ہماری بات واللہ دینہ آمان وعمل صالحات جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں جنہت انتاجیم منتاجیم منتاجیم حضور خالدین اپی آبدا لَمْفِوَا ازواجم مُتَخْحَرَا ہائے 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 اس چیز پر تو قدم نہیں کرنا چاہیے وَنُدْقِلُهُمْ وَنُدْقِلُهُمْ اور ہم داخل کریں گے ان کو وَظِلًّا ظَلِيلًا دھنی چھاؤں میں اب احکامِ رعیت ختم کرتے ہوئے اللہ رب العظم ہمیں اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ اللہ تم کو حکم دیتا ہے اَنْتُوَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا کہ تم امانتیں ان کے حق داروں کو پہنچاؤ ایک لفظ بول کے ساری باتیں جمع کر دیں اَنْتُوَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا امانت کو اس کے احل تک پہنچا دیں یعنی آپ کا مات احت ہے اس کی تنخواہ دے دیں آپ کی بیوی ہے اس کا حق دے دیں آپ کے ماں باپ ہے اس کا حق دے دیں آپ کا اللہ ہے اس کی بندگی کر دیں اس پر ایمان فَإِذَا حَكَمْتُمْ مِنَ النَّاسِينَ تَحْكُمْ بِلَادِ جب تم لوگوں کے ذرمان فیصلہ کرو تو آدم سے کرنا برابری سے کرنا اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ اور اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ نصیت کرتا ہے نعمہ اچھی بات کی نہیں 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 غلط غلط کر دیا بے شک اللہ تعالی یعِذُكُمْ نصیت کرتا ہے جس بات کی نعمہ وہ اچھی بھی ہوتی ہے ترجمہ ایسے اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ يَعِذُكُمْ تم کو جو نصیت کرتا ہے بھی جس بات کی نعمہ وہ بہت اچھی ہوتی ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَسْهَ مِنْ عَلِيمًا بِشَكَ اللَّهَ تَحْكَ اللَّهَ سُننے والے بصیرہ اور ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں اچھا آخر میں اللہ رب العزت نے جو حکم ذکر کیا تو وہ احقام سلطانیہ کے اندر بھی ہے احقام رعیت کے اندر بھی ہے یا ایو اللَّذِينَ آمَنُ عَتِيُ اللَّهَ وَعَتِيُ الرَّسُولِ اے ایمان ولو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی اور جو تمہارے صاحب اختیار ہوں ان کی بھی یہاں سے احقام سلطانیہ شروع ہو رہے ہیں تو احقام رعیت بھی ہے احقام سلطانیہ بھی ہے تو کیونکہ احقام سلطانیہ اس میں غالب ہے تو انشاءاللہ اس کا بیان فائی سے ہوگا احقام رعیت یہاں پر مکمل ہوئے چودہ احقام رعیت کچھ عمومی باتیں کچھ یہود پر رد یہ سب یہاں پر مکمل ہوا سورہ آل عمران ہماری سورہ نساء ہماری نصب ہوگی عادی ہوگی اب انشاءاللہ آگے سے سورہ نساء کے آیت نمہ 160 تک چمتے ہیں لیکن اس میں اور مزید احقام آتے ہیں اللہ درست ہمجھ گئے توفیق دارفنم وَسَلَوَ اللَّهُ تَعَلَى لَخِلْفِكِ مُحَمَّنِ وَالِحِ وَسُّفِ الْمَجْمَعِ